سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں ڈل آئیکن کو ہماری یانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوسرے چینل کو سپورٹ کیا اسی طرح آپ ہمارے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اور اس کو وزٹ کریں چلیئے میں بتاتی ہوں کہ ہمیں کون سے انگریڈیٹس درکار ہوں گے آدھا کلو میں نے مٹن کا کیمہ لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور تین پیاز جو ہیں وہ میں نے لیا ہے دو پیاز میں نے جس طرح بھیڈیو میں کٹ کر کے ڈالتے ہیں وہ لے لیا ہے اور ایک بڑی پیاز کو میں نے لچھے دار کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک چتھائی چمچ حل دی آدھا چمچ ہم نے پیسا ہوا سوکا دھنیا آدھا چمچ میں نے نمک لیا ہے آپ ہسپے ذائقہ لیں گے اور ڈیڑھ چمچ میں نے جو ہے وہ سرخ مرچ پاورڈر استعمال کیا ہے چلیئے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پکائیں گے موسکر کاٹ رہا ہے کیمہ ہاتھ آکی لوں لچھے دار پیاز پین از سر میں نے دو قسم کے پیاز کٹ رہا ہے لچھے دار اور ایک ہیز شیب جس طرح کریلوں میں ڈالتے ہیں یہ میں جب کیمہ بھون جائے گا تب میں اس کو ڈال سرخ برچ دیر چمچ سکھا دنیا آدھا چمچ پاوڑا ہلدی چھتھائی چمچ اب میں لسن اردرک کا پیسٹ ایک بڑا چمچ اٹھائیں اب میں اس میں ایک گلاس پانی کا ڈالتی ہوں ایک گلاس پانی ڈال ہونے لگی کیمے کو گلنے کے لئے اب میں اسے آدھا گھنٹے کے لئے آگ پہ رکھتا ہوں ڈکان تاک یہ دیکھیں پانی سکت بلکل خوشک ہو گیا ہے الکھا سا پانی رہا گیا ہے اب میں اس میں آئیل ڈاللوم چھوڑا سا پانی اور پشک ہو جائے پھر میں اس میں آئیل ڈال دیں اب میں پھر اس کو ڈکان لگا دیں آب ایک سکت بلکل خوشک ہو گیا NOW میں سکت بلکل خوشک ہو گیا اور آپ میں اس میں آئیل ڈال کریں اور میں سکت بلکل خوشک ہو گیا اب میں ایک سو بھونتی کروں گا 5 منٹ تار میں اس کو بھونتی رہا ہوں آپ یہ دیکھیں اس نے آئل اچھی طرح چھوڑ گیا ہے اب میں اس میں یہ جو پیاس کاٹ کے میں نے رکھا ہوا تھا یہ ڈالنے لگیوں اب اس میں جس طرح کریلے اور بھلیلے پیاس ڈالتے ہیں اس طرح تا تھا میں نے کاٹ کے رکھا تھا اب اسے میں دم پہ رکھ لوں گی اور ساتھ میں اس کے بعد چوکھی ہوئی اڑی میں چمی ڈالوں گی اب میں اس کو ڈام کر پانچ منٹ کے لیے رکھ جو گئی تاکہ پیاس ڈال جائے یہ دیکھیں پیاس ڈال گیا ہے اور اسے گی بھی اچھا خاصا چھوڑ بھی ہے اب میں اس میں چوک کی ہی ہڑی مچھ ڈالوں گی اور اس ساتھ میں اس طرح کی مچھ بھی ڈالوں گی سابت سینٹرس میں نے اس چارچہ تیز کی ہوئی اب تقریبن ہوا ہے اب تقریبن کیمہ تیار ہو چکا ہے اس کو دو سے تین مل ساتھ میں اور بھول ہوں گی پیاس ہی سی تھنا کھڑا کھڑا رہنا چاہیے اب اس میں میں گرم سالہ ڈالنے لگی اور یہ دیکھیں کتنی اچھا خشب ہوا آ رہی ہے اور اب یہ سالہ کیمہ کا سالہ پٹ کر بلکل تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے کیمہ کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ہمارا کیمہ پیاس پک کر تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سسکرائب کریں اور لاسٹ پر ایک بڑی امپورٹن بات کہ ہمارے چینل کا جو میں نے نیو رانہ دیل کے نام سے وی لاغنگ چینل سٹارٹ کیا ہے اس کا لنک نظر آ رہا ہے اس کو ضرور سپورٹ کریں تھینکیو اللہ